محمد نحمد اللہ محمد نحمد نحمد ن tense میں ایڈمیشن نہیں ایمی بی ایس کریں ڈاکٹر بنیں یا اگر آپ ایم نیڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو اس شعبہ میں ایم بی ایس کے علاوہ جو میڈیکل کے فیلڈ میں ایاز آفیزیشن جو ڈگریز کر کے کام کیا جا سکتا آپ وہ کر سکتے ہیں نوول پر ایم ڈی میڈیسن بھی کر سکتے ہیں ایم ڈی میڈیسن اگر آپ نہیں کرتے ایم بی ایسی بھی نہیں کرتے تو آپ یہ جو فارم ڈی ہے یہ کرنے کے بعد چاندے کورسز کر کے آپ ایز ای فیزیشن اپنی کلینے کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فارمیسی کے فیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک کیٹیگری جو ہے فارمیسی اور دوسری ہوتی ہے بی کیٹیگری فارمیسی ایک کیٹیگری فارمیسی ہوتی ہے فارم ڈی جسے ڈاکٹر آپ فارمیسی بھی کہا جاتا ہے یا فارمیسی ڈاکٹر کہا جاتا ہے دوسری ہوتی ہے جی ڈی فارمیسی زیادہ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جو ڈی فارمیسی ہوتی ہے وہی فارم ڈی ہوتا ہے لیکن نہیں جو ہے نا سوری وہ ہے شارٹ کورس فارمیسی کا جو فارم اسیسٹ کا اسیسٹنٹ ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں وہ دو سال کے کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی فارمیسی اچھا جو ہے ڈی فارمیسی کرنے کے بعد آپ میڈیکل سٹور کھول سکتے ہیں فارمیسی نہیں کھول سکتے لیکن فارم ڈی کرنے کے بعد آپ میڈیکل سٹور بھی کھول سکتے ہیں آپ فارمیسی بھی کھول سکتے ہیں آپ فارمسوٹیکل کمپنی بھی کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لیب ٹکنیشن کا کورس کر سکتے ہیں لیب ٹکنیشن کا کورس کر کے آپ میڈیکل کی لیب بنا سکتے ہیں ریسارچی لیب نہیں یہ جو diagnostic labs ہوتی ہیں یہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس investment ہے تو آپ ایک چھوٹا سا clinic بنا کر کرائے پر دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو location جو ہے targeted location چاہیے وہاں پر اگر آپ کے پاس اپنی جگہ ہے یا اپنی building ہے تو well and good نہیں تو آپ rent out کریں building لیکن جگہ آپ کے پاس ایک specific ہونی چاہیے یا مطلب prominent جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا clinic ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس investment ہے یا آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا hospital بنا کر وہ as a private sector کا جو hospital ہوتا ہے وہ چلا سکتے ہیں اس میں آپ doctors بھی hire کرتے ہیں آپ pharmacist بھی hire کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ pharmacy بنانا چاہتے ہیں یا medical store بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو اچھی خاصی investment کے ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ یہ تو تھا alopathy میں اس کے علاوہ آپ باتیں tip کی جانب یا یونانی میڈیسن کی طرف یونانی میڈیسن میں آپ جو یہ tip کا course ہوتا ہے اس کے بعد آپ حکیم بنیں گے یاد رہے اب جو حکیم ہوتا ہے جس نے tip کا course کیا ہوتا ہے وہ یونانی میڈیسن خود بنا سکتا ہے لیکن جو alopathy میں mbbs doctor ہوتا ہے وہ میڈیسن تیار نہیں کر سکتا میڈیسن تیار کرنے کے لئے ہمیشہ pharmacist کی ضرورت پڑتی ہے یا license جو issue ہوتا ہے وہ pharmacist کو issue ہوتا ہے اگر آپ یونانی میڈیسن کی فیلڈ میں آپ حکیم بن سکتے ہیں آپ یونانی میڈیسن تیار کر سکتے ہیں یونانی میڈیسن تیار کرنے کے بعد آپ میڈیسن مارکیٹ میں بھی بیج سکتے ہیں آپ اپنی کلینک پر بھی بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ bs operation theater technology یا جو بھی اسے کہتے ہیں ڈگری کے نام ہے آپ وہ کر کے operation theater میں as a operation assistant کام کرنے کے لئے جا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ fizیو therapy کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ لے کر fizیو therapist بن سکتے ہیں کسی hospital میں یا کسی کلینک پر یا آپ اپنی fizیو therapy کی کلینک بھی بنا سکتے ہیں جس میں اچھا خاصا پیسہ آج کل کمائی جا رہا ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ میڈیکل کے فیلڈ صرف انسانوں تاک کی محدود نہیں ہے یہ تھا جو میں نے ابھی تک بتایا وہ تھا انسانوں کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک اور بات اس میں آپ بی ڈی ایس بھی کر سکتے ہیں آپ ڈینٹل ڈاکٹر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ جو میڈیکل کے فیلڈ میں آپ جانوروں کا ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ ہیلتھ کے شعبے میں ویٹرنری کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں آپ جانوروں کے لئے میڈیسن تیار کر سکتے ہیں یا جانوروں کا علاج کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ جو بن سکتے ہیں وہ ڈی وی ایم ڈاکٹر بن سکتے ہیں وہ پانچ سال کے ڈگری ہوتی ہے جو ایک طرح سے ایم بی بی ایس کے برابر جو ہے گینی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اس کا شارٹ کورس ہوتا ہے جو دو سال کا ہوتا ہے یا بارہ مہینے کا ہوتا ہے کل ملا کے بارہ مہینے جو ہے آپ کی سٹیڈیز ہوتی ہے اس کے علاوہ پریکٹس وغیرہ دو سال کے کورس ہوتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں یا آپ جانوروں کے لیے میڈیسن انتیار کر سکتے ہیں اچھا اس سب کے علاوہ آپ نرسنگ کے شعبے میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نرسنگ کے شعبے میں بھی نہیں جاتے تو آپ کے پاس جو آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ جو ہے میٹرینٹی ہوم بنا سکتے ہیں میٹرینٹی ہوم بنانے کے لیے آپ ایک تو جو ہے آپ کو ریجسٹریشن کی ضرورت ہوگی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے آپ کو اجازت لینے ضروری ہوگی میٹرینٹی ہوم آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ نے گھر میں میٹرینٹی ہوم بنا لے یا اگر آپ شہر میں آپ کے پاس کوئی اور بیلڈنگ ہے یا کوئی مکان ہے وہاں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی خاطرخواہ انویسٹمنٹ کے ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کے پاس جو ایک مکان ہے وہ رینٹ آؤٹ کرنے کے اگر پیسے ہیں تو آپ آرام سے لوکل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے میٹرینٹی ہوم کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن باہر کے ممالک میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اولڈ ایج ہوم بنانے کا کہ لوگ اپنے پیرنٹس کو جب وہ بوڑی ہو جاتے ہیں تو وہ اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ مطلب داخل کروا دیتے ہیں خرچہ دے دیا مہینے کا بس وہ وہیں رہیں گار آنے کے ضرورت نہیں ہے ان کو لیکن شاید پاکستان میں بھی ہو یا شاید جتنی تیزی سے ہم ماشاءاللہ سے ترقی کر رہے ہیں تو ان قریب یہ نوبت آ جائے گی مجھے امید ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن آپ اولڈ ایج ہوم بھی بنا سکتے ہیں آرام سے اپنے جو ہے گھر میں یا کوئی مکان جس طرح آپ مٹرنٹری ہوم بنائیں گے اس طرح آپ ایک مکان رینٹ آؤٹ کریں لوکل گورنمنٹ سے پرمیشن لیں اور آپ اولڈ ایج ہوم بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی مطلب ویڈیو جس میں ہیلتھ کے شعبے میں جتنا مجھے علم تھا کہ آپ کس کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر جو ہے نا اپنے سٹڈیز پر لگاتے ہیں پروفیشنل سٹڈیز کے لیے تو وہ بھی آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہی کی جا رہی ہے آپ کی پیٹنٹس کی طرف سے تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے اگر آپ ہمیں کوئی سیجیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں لاؤنج انفرٹینمنٹ ایٹ جی میل ڈاٹ کام اگلی ویڈیو تاک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ